یہ مذاکرات کے لیے آپ سنجیدہ ہیں یا اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف اتمام حجت کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ حجت تمام کردی بس ٹھیک ہے مشکل پڑتی ہے باہر چلے جاتے ہیں جب این آر او ملتا تو واپس آ جاتے ہیں آپ ان کا اٹھا کے دیکھنا ہے تیس سال سے ان کا یہ پیٹر ایک اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایکچولی کبھی ریجیم چینج ہوا ہی نہیں تھا ہم تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے یہ ایک دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی کو پر شک نہیں کرتا یہ کمزور آدمی ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیئے گئے جھوٹ بولے گئے یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتہ تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کمر جعبید باجوا صاحب نے بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ ہم تو بالکل پولٹکس میں ہے ہی نہیں نہیں ڈیٹھ سال سے کوئی کہہ رہے نہیں ہیں کوئی کہہ رہے کہ ہم ایک سال سے نہیں ہیں جو انہوں نے تشدد کی آزم سواتی کے اوپر اور شباز گل کے اوپر دونوں ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے پولیس اٹھا کے لئے بادوے انہوں نے پکڑ لیا اس لیے میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں آپ کے دماغ میں ڈیڈ لائن کیا چل رہے اگر تو مارچ مارچ کے انڈ تک آپ دیار ہیں الیکشنز کے لیے تو ہم روک جاتے ہیں کل تو یہ کہتی ہے کہ اگر چھہ سٹھ فیصد میں الیکشن ہو رہا ہے تو جنرل الیکشن کروا دے گی آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیکھ کر واقعی غلطی کی تھی بہت بڑی غلطی کی تھی اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنے چاہی یہ فور تھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر دونوں اسمیلیاں تعلیل کر دینی چاہیے مذاکرات ہوتے نہیں یہ کلیر ہے کہ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دے دیا جس طرح میں چاہوں اسمیلی ڈیزولو لے پاکستان 2019 میں آج سے پہتر ہو گیا تھا تو اس وقت آپ نے ایکسٹینشن دے دی تھی آج آپ مخالفت کر رہے ہیں یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے یہ کرپشن کو بری چیز سمجھتے ہی نہیں تھے ادھر سے میرے خالق میں کوئی ایشورٹی بھی دی ہوگی ایشورٹی تو خیر وہ سب کو ہی دے دیتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں میں عمران ریاض خان ہوں ہاں ایک بڑا سپیشل انٹریو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آدم عمران خان صاحب کو اور سوالات بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب لوگوں کی نظریں پاکستان میں ریلیونسی کے اعتبار سے جو سیاست میں اس وقت سب سے ریلیونٹ شخصیت ہیں جن کے گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے وہ عمران خان صاحب ہیں اور انہی کے پاس بڑے سوالات کے جواب ہیں السلام علیکم خان صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے آپ نے مذاکرات کی پیش کش کی ہے نارملی آپ ان لوگوں سے پولٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں پولٹیکس پہ بات کروں گا اے نارو نہیں دوں گا اے نارو تو ہو گیا اور ریجیم چینج آپریشن اس کے بعد اے نارو وہ ساری چیزوں نے اپنے مطابق کر لی ہیں اب آپ وہیں پہ بات چیت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں یہ مذاکرات کے لیے آپ سنجیدہ ہیں یا اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف اتمام حجت کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ حجت تمام کر دی بس ٹھیک ہے دیکھیں بیان ان لوگوں سے میری کیا بات چیت ہو سکتی میں ان کو پینتی سال سے جانتا ہوں بلکہ شریف خاندان کو تو چالیس سال سے جانتا ہوں تو ان کا تو جو مقاصد ہیں پولٹیکس میں اور یہ جو سارا واردات کرتے ہیں باہر سے آتے ہیں یا ملک کے اندر ملک کو خون چوستے ہیں اور پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں مشکل پڑتی ہے باہر چلے جاتے ہیں جب این آر او ملتا تو واپس آ جاتے ہیں تو ان کا مقاصد کیا پہلے درہ کلیر ہو جائے نا آپ جب تک کسی کا موٹیو نہیں پتا چلواتے تو آپ کو پتا نہیں چلتا کہ ان کے ایکشنز کیا ہے موٹیو ان کا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے چوری کر کے پیسہ بنایا اس چوری پیسے بنانے کے اندر سارے ادارے کمزور کرتے ہیں اور ان کی فوجل رائی ہوتی اس لیے ہے کہ وہ ایک ادارہ کنٹرول میں نہیں ہوتا باقی کنٹرول کر کے تباہ کر دیتے ہیں پیسہ باہر نکال لیتے ہیں اور پھر ان کی جو ساری کوشش ہوتی ہے اس پیسے کو بچانے کے لیے این آر او لینے کے لیے تو ان کی تو آپ ان کا اٹھا کے دیکھنے تیس سال سے ان کا یہ پیٹرن ہے میری ان سے کیا بات ہوگی کہ میں چاہتا ہی ہوں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو انصاف ہو کرپشن اس طرح کے لوگوں کی طاقتوار کی کرپشن ختم ہو تو میرا تو مقصد ہی اپوزٹ ہے نا اس وقت پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ملک بڑی تیزی سے جا رہا ہے نیچے آج اساق ڈبا کی لوگوں کو چھوڑیں اساق ڈاور اور مفتح اسمیل کی وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں ایک دوسرے پر الیگیشن لگا رہا ہے مفتح اسمیل کہہ رہا ہے کہ یہ اساق ڈاور ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف آمدنی گرتی جا رہی ہے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اب یہ کرزوں کے قسطے واپس نہیں کر سکتے جو سی ڈی ایس اس کا مطلب جو کہ ان کا رسک کا ہے اب کرزیں واپس کرنے کی رسک وہ پہنچ گئے یہ سو فیصد پہ ہم جب تھے پانچ فیصد پہ تھی تو اس کا مطلب دنیا پہ بھی اعتماد نہیں ہے ان کے اساق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے غلطیاں کی ہے پہلے اس کے پر ڈال رہا ہے بات یہ ہے کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک جا رہا ہے نہیں لیکن یہ پہلے غلطیاں دونوں آپ پر ڈال رہے تھے تو یہ آپ کو بہتر نہیں لگ رہا کہ اب آپ یہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں نہیں یہ ہونا ہی تھا کیونکہ دیکھیں آپ انہوں نے کسی کو تو ذمہ دار اٹھرانا ہے جو ملک جا رہا ہے دیفالٹ کی طرف ہمیں یہ کیسے ذمہ دار رہے ہیں جبکہ سارے ایکنومک انڈیکیٹرز جو کہ پاکستان ایکنومک ریویو کے اندر ہیں جو انہوں نے شائع کیا ہے جو بتاتا ہے کہ سال میں کس طرح کی ایکنومک پروگریس ہوا یا نہیں ہوا اس کے اندر سارے انڈیکیٹرز جو ہمارے دور میں تھے وہ پوزیٹیو تھے آپ کی نظر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک قصوروار ہے یا کوئی اور قصوروار ہے یا ان کو لانے والا قصوروار ہے ان کو لانے والا سب سے زیادہ قصوروار ہے اور یہ یہ ان کو قصوروار ہے اس لیے ہم تھر آسکتے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اس سنیری دور کون سا تھا یعنی کون سا ایسا دور تھا کہ انہوں نے معاشرت اوپر اٹھا دی امران آپ یاد رکھیں کہ نوے کی دہائی میں نوے سے پہلے ڈاکٹر اشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بڑا ان کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر کنٹرول ہے اور جائزہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نوے کی دہائی تک پاکستان سارے بڑے سنگیرمنٹ سب سے آگے تھا اکانومک پروگریس ہمارا سب سے آگے تھا جب سے یہ دو چور خاندان آئے ہیں ہم ہندوستان سے پہلے پیچھے گئے پھر بنگلہ دیش سے پیچھے چلے گئے تو ہمارا ملک تو پیچھے کی چلا گیا جب سے یہ آئے ہیں تو ان کا کون سا دور تھا جب انہوں نے آکے ملک کو ٹھیک کیا ہے تیس سال سے دونوں حکومت کر رہے ہیں ہم اور یہ ہمیں پتا تھا ہم نے ملک کو سنبھال کے اوپر بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے ننانوے میں بھی ملک کو بینکرپٹ کیا دوزار اٹھارہ تک پھر بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے ایکسپورٹ سٹیگنٹ کر کے چلے گئے آمدنیت کم تھی میکسمم ہمارے اوپر چھوڑ کے چلے گئے کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ یعنی بیرونی کرزہ بیس ارب کا میکسمم تھا ادھر سے ہم نے اٹھایا یہ پھر واپس نیچے لے آئیں تو اصل میں تو ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے ان چوروں کے ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا اصل وہ ذمہ دار ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہی کیا جو یہ ہمیشہ کرنا تھا انہوں نے انہوں نے اٹھا کے یہاں سے اپنے ساری کرزیں معاف کروا لیے چوری پہ پوری طرح لگ گئے ہیں سارے پھر سے ملک نیچے جا رہا ہے مقروض ہوتا جا رہا ہے اور انہوں نے باہر بھاگنا ہے اس کے بعد یہ ملک چھوڑ کے باہر بھاگیں گے ہم نے یہ میں نے جو پیشکش کی تھی مذاکرات کی وہ صرف یہ کہ ہم نے تو اب الیکشن کروانے ہیں اپنے دو صوبوں میں اسیملیاں ڈیزولف کرتی سر ایک سکنٹ یہاں رکھ جنرم کیونکہ آپ ایک اور جگہ پہ معاملے کو لے گئے تھے کہ ان کو لانے والے قصوروار ہیں وہ ان کو لے کر آئے نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے تحریکی ادم اعتماد کا محول بنا کر پی ایم ایل این کو دیا اور وہ مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں بھی جنرل باجوہ نے اس لیے کھولی کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو سیک کر سکتے تھے حالانگے اس رات کو ہم وہی پہ تھے ہم نے ایسی چیز کو دیکھی نہیں اور بھی بہت سارے صحابی تھے تو خان صاحب ایکچولی جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے اب وہ ایک اور ایک اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایکچولی کبھی رجیم چینج ہوئی نہیں تھا ہم تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا آپ کا سب سے قیمتی اتحادی مونسلہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب کو تو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہو جاؤ جا کے اور وہ تو دریاؤں کا رخ انہوں نے موڑ دیا تھا عمران خان کے لیے دیکھیں عمران میں آپ کو بتاؤں میں پھر سے اپنی میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا نا یہ اسی گھر میں زمان پاک میں تو میری والدہ ہمیشہ چار بہنیں تھی میں اکیلا بھائی تھا وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے تو اس بچارے پہ ساری فکر ہے یہ بڑا ہی سیدھا ہے یہ ہر قسم کی بات مان لیتا ہے ہر قسم کو ٹرسٹ کر لیتا ہے تو یہ تو بچارہ رول جائے گا دنیا میں تو میں ساری زندگی جب میں اپنی ماں کو کہتا تھا یہ نہیں پتا تھا باقیوں کو بھی رول دے گا اچھا چاہ رہا ہوں کہ میں ساری زندگی اپنی ماں کو کہتا تھا میں کہا مجھے ہمیں کیا فرق پڑا ہے جو بھی دنیا کرتی تھی میں تو کامیاب ہو جاتا ہوں میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یہ ایک کمزوری ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ کرو گا میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں اگر اگر لوگ مجھے کوئی بات کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا کیونکہ میں کیوں اس کو پرشاک کروں میں اپنے بیٹوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر یہ ایک دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی کو پرشاک نہیں کرتا یہ کمزور آدمی ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ جی مجھے دھوکا نہ دیں لیکن میں نے پہلی دفعہ جو میری جنرل باجوا سے میرے ساڑھے تین سال گزرے ہیں پہلی دفعہ میں نے ریلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا جو جنرل باجوا کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے ہمارے انٹرسٹ اے کیا کہ ملک کو بچانا ہے مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے جھوٹ بولے گئے یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے اب آئی بی والا سٹیٹمنٹ دے گا میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی اس سے بھی نکلوا لیں گے تھوڑے دنوں میں وہ کیا بچارے نکالیں گے وہ بچارہ یعنی وہ بھی مجھے ڈرڈر کے کہتا تھا چیزیں بتانی شروع کر گیا مجھے وہ رائٹنگ میں نہیں دیتا تھا مجھے خود آکے بتاتا تھا کہ پتانے چل جائے تو وہ جب ہمیں پتا چل گیا کہ پوری گیم کوئی ہے نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے انہوں نے پلان بنا لیا ہے خاص طور پر جب فیض کو جب اٹھایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی تو مجھے تو پتا تھا میں جب جنرل باہشوا سے پوچھوں ہوئی نہیں سکتا ہم تو کانٹینیوٹی چاہتے ہیں ہاں میں تو یہ میں نے جب آخر میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ میں نے ان سے یہ پوچھا بھی میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں وہ میرے اسلامباد کے گھر میں وہ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں تو میں نے اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیں چوبے دبی دبی لفظوں میں سارو نے کہا وہ بیٹ تو کنٹرول میں ہی ان کے تھی وہ شزائن بگتی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا تو ہمیں تو پتا تو ہاں محران کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہیں ادھر سے وہ اور سگنل مل رہے ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے اس وقت گورنمنٹ کو ہٹا دیا اور پولٹیکل انسٹیبیلٹی آ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی ایکانومی کو اور خاص طور پر یہ چوڑ تو نہیں سنبھال سکے گا شوقترین کو میں نے بھیجا انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جناب احلات ہیں آپ نے اس وقت اگر یہ کر دیا دو گھنٹے وہ بیٹھا رہا ان کے ساتھ ایک سمجھایا اس نے سٹیپ بائی سٹیپ کہ اس سٹیج کے اوپر اگر آپ نے پولٹیکل انسٹیبیلٹی لیا ایکانومی آپ نہیں سنبھالی جائے نہیں تو آپ کو کہہ لگتا ہے پہلے پہلے میں جائے سن دوں اس کو بھی کہا کہ فکر ہی نہ کرو کانٹینیوٹی رہے گی مجھے بھی کہا فکر میں نے ان کو پھر ایک دن کہا میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ پتہ ہے کہ اب ہمیں سارا واضح ہو گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں آپ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں تو میں نے ان کو کہا مجھے کلیر کر دیں میں نے کہا میرے سے یہ اب نہ کریں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور میں نے کہا کلیر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو پھر میں پھر میں اور پر سٹیٹیجی ہے اگر ہیں تو اور سٹیٹیجی ہے تو انہوں نے کہا وہ کونسی سٹریٹیجی میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا میں نے ان کو کہا کہ میں ایک 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 جمہوریت میں مانے والا چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں یعنی ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے پولیٹکس میں ہونے نہیں چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ نہیں آئے کہ یہ آپ جو ان کو ساروں کو کہہ رہا ہے کہ ادھر چلے جائیں اچھا ٹھیک ہمارا یہ جو ریجیم چینج میں آپ یہ کہہ رہے تھے کھل کے آ رہے ہیں میں کب مجھے بتا دیں ہیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کری لیا ہے تو پھر میں جو میں جو میں نے ساری زندگی کیا ہے میں تو عوام کے کندوں پہ آؤں مجھے تو کسی ملٹری نسری میں نے کسی نے پالا تھا نا بھٹو کو ہمیں پتا ہے کدھر تھا وہ ڈیڈی کہتا تھا عیوب خان کو مجھے اس کا پتا ہے کہ یہ نواز شریف کو تو جنرل جلانی نے پالا تھا میں تو بائیس سال اپنی محنت کر کے آؤں نیچے سے پبلک کو لے کے آؤں تو میں کہا میں واپس پبلک میں چلا جاؤں گا میں نے ان کو یہ کہا فکری نہ کرو ہم تو کانٹینیوٹی چاہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں جنرل باجیوں نے میڈیا کو بھی کہا کہ میں سب کو گولیاں دیتا تھا اور 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 بعد میں پتا چلا کہ میں کیلہ نہیں تھا جس کو لال بطی کے پیچھے لگائے ہوئے تھا اور بھی بڑے لگائے ہوئے تھے اور خاص طور پر ان کے اپنے اپنے کالیگز کو بھی بارہ ایشو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہوا یہ یہ سارا اس کے پیچھے ہمیں پتا ہے ہینڈلرز تھے اور جب جب یہ ہو گیا اور جب پتا چل گیا کہ پبلک آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئے دس دس اپریل ایک پاکستان میں ایک ایسا وقت تھا جس میں کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان کہ پبلک آ کے کھڑی ہو گئی ایک وہ پارٹی جس کو گورنمنٹ سے نکال ہے تو جب آپ کو نظر آ گیا کہ پبلک آ کے ادھر کھڑی ہو گئی ہے اور یہ بھی نظر آ گیا کہ لوگوں ان چوروں کو نہیں مانیں گے بلکہ ہمارے ساتھ لوگ اس لیے آئے وہ ان چوروں کی شکلیں دیکھ کے وہ تھری سٹوجنز کی جب شکلیں دیکھی وہ لوگ ادھر آ گئے اب جب لوگ ادھر آ گئے انہوں نے جو اس کے بعد کیا میں نے سب سے بڑا ظلم کیا جو انہوں نے سات مہینے ہمارے اوپر جو تشدد کیا ہمارے اوپر جو انہوں نے جس طرح کی اپریشن کی میں آپ کو یقین کراتا ہوں کہ جو پچیس پچیس میں کو ہوا وہ لگ رہا تھا یہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے یہ پاکستان نہیں لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر میں وہ عورتیں بچے فیملیز کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے یہاں تو نہیں ہوتی تھی ہمیں جس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا میرے اوپر کیسز بنائے گئے جو مجھے ملتا تھا آ کے اس کے اوپر پڑ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے پوری ایجنسیز ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں ہمیں تو جہاز کوئی نہیں ملتا تھا لوگ ڈرتے تھے ہمیں رینٹ پہ جہاز نہیں دیتے تھے وہ تو شکر ہے میرا دو سدان اصد امریکہ سے آیا اس کے جہاز اگر نہ ہوتا ہمیں تو ٹریول ہی نہیں کر سکتا تھا ہر قسم کا انہوں نے ہمارے اوپر جو پریشر ڈالا ہے جس طرح میڈیا کے اوپر جو دکھاتا تھا اور یہ اسٹریبلشمنٹ تھی نور دی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں پولیٹیکل اچھا ہمیں جب پچیس میں کو ہم نے یہ پولیس والوں نے ہم نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے وہ کہیں جی ہمیں ہمارے سے پیچھے سے پریشر تھا اسٹریبلشمنٹ کا آپ میڈیا کے ہاؤسز سے پوچھیں ڈیریکلی میڈیا ہاؤسز کو کر کر گڑھا رہے تھے تو دیکھیں نا موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں آئی ایس پی آر والے تھے ادھر چلے گئے ہیں انہوں نے بیٹھ کر دعویٰ کیا کمر جعبید باجوہ صاحب نے بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ ہم تو بالکل پولیٹیکس میں ہے ہی نہیں ڈیٹھ سال سے کوئی کہہ رہے نہیں ہے کوئی کہہ رہے کہ ہم تقریباً ایک سال سے نہیں ہیں تو وہ یہ تو سارا کچھ پولیٹیکس میں ہو رہا تھا دیکھیں میں اب اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں میں ساڑھے تین سال گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں مجھے تو پتہ ہے کہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کہ کیا ہوتا یعنی اس کے بعد انہوں نے جو کور اپ کیا یہ سارا کور اپ ہے تشدد ہمارے اوپے ہو رہا ہے میڈیا ہاؤسز کو یہ ڈرا رہے ہیں آپ جیسے لوگ جو صحافی جس طرح عرشد شریف یہ ان کے پیچھے یہ پریشر ڈال رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ یہ یہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے تشدد کی آزم سواتی کے اوپر اور شباز گل کے اوپر دونوں ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے پولیس اٹھا کے لئے بعد میں انہوں نے پکڑ لیا جس پولیس ٹیشن میں مجھے رکھتے تھے میں بتا دیتا ہوں جہاں پہ بھی مجھے رکھتے تھے دو آدمی ہوتے تھے جو نیوٹرل ہوتے تھے اور پولیس والے ان کی طرف اشارے کرتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوں تو ہم آپ کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں ان کی وجہ سے ہم آپ کو کمفرٹیبل نہیں جیل والے یہ جو اڈیالا جیل والے وہ شباز گل کو کہتے رہے کہ جی وہ ہمارا پریشر ہے ان کا پیچھے کا سو جو ہمارے پر ہوتا تھا وہ سارے یہ کہتے تھے کہ پریشر پیچھے سے آ رہا ہے ان کی تو انہوں نے پوری طرح ہمیں دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی نہیں یہ اس لیے میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں آپ نے آپ نے لوگوں کو کہا کہ رکو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید مت کرو اور نشانہ مت بناو نئی اسٹیبلشمنٹ سے ایسا لگتا ہے آپ نے کوئی امیدیں وابستہ کی ہیں کیا کسی نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے صدر پاکستان کو یا کسی اور جگہ پہ کہ اب آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں آٹھ مہینوں میں ہو رہا تھا یا بلکل خاموش ہی ار طرف دیکھیں ہم نے بلکل میسج پوچھائی ہے آپ نے پہنچایا ہم نے میسج پوچھائی ہے آہ ڈاکٹر علوی نے بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا ہے ساتھ مینے میں کیا ہوئی کیا پارٹی کرش ہو گئی ہے کیا تحریک انصاف گر گئی ہے کیا یہ ٹوٹ گئی ہے تحریک انصاف تو اور مضبوط ہو گئی ہے تحریک انصاف تو آج وہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی پلٹیکل پارٹی کو نہیں تھی ایسے مجھے ذلف کار علی بھٹو کے دور یاد ہے ہم اس کے ساتھ تھے ہم نوجوان تھے پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ایک ایسی عبری تھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے جو آج پاکستان میں پی ٹی آئی ہے کبھی پاکستان میں پیپلز پارٹی نہیں تھی تو ہم تو اٹھتے گئے ہیں جتنا انہوں نے دبایا ہماری پارٹی تکڑی ہو گئی ہے اگر میں آزادی ملک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں تو میں ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا میں ہم چاہیں گے یہ پاکستان کے دشمن چاہیں گے یہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پیسے کا پوجہ کرنے والے بیٹھے ہوئے شریف وغیرہ یہ ان کا انٹرسٹ ہے آپ نے پیغام پہنچا دیا ہم نے جواب کیا ہے ہم نے اور میرے خیال میں دیکھیں ان کو موقع دینا چاہیے نیا سیٹ اپ آیا ان کو کیا ضرورت ہے جو آپ کا چلیں میں تھوڑا سا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ بتا دیں کہ مونس علائی کو غلط فہمی ہے اس بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب آپ کی حکومت جا رہی تھی دیکھیں مونس کا یا کو مجبوری ہے نہیں مونس علائی کا بلکل الادہ ایکسپیرنس ہوا ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں نا ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ اور کہا گیا ہو نہیں ان کو ان کو ان کو کہا گیا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو لیکن وہ دوسرا والا جو چلا گیا ہے نون لیگ میں اس کو بھی کہا ہوگا کہ ادھر چلے جاؤ اچھا ادھر بھی نمبر پورے کر دی ہے تو یہ جو ڈبل گیم چل رہی تھی ویسے میں آپ کو بتاؤں جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ کہہ ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے کسی کو کوئی اور جا رہا ہے عجیب اس کی پیسے ایڈیٹیٹ دیکھیں لیکن ہوا کے اینڈ میں فائدہ تو نہیں ہوا نا ایکسپوز تو ہو گئے اب یہ جو زلط انسان تو نہیں دے سکتا نا مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ میں ماننے والے جو لوگ ہیں ہمارا ایمان عزت اور زلط اس کے ہاتھ میں نا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو اصولاً جو انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ جو میں جو میں ایک ڈاری اٹھا کے نکلا تھا پی ایم لیل ہو جانا چاہیے تھا ہوا کیا مجھے اللہ نے وہ عزت دی جو میری زندگی میں تصور نہیں تھا ایسی ملے گی تو اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے نا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بے شک اللہ آپ جو مرضی کر لیں فیصلہ وہ آپ کے عمال کے اوپر کرتا ہے بے شک اس میں کسی کے تو عمال غلط تھے نا جو کہ زلط میں لی ہے نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں نیت اور عمال مجھے یہ بتائیں خان صاحب کہ کتنا انتظار کریں گے جواب کا یہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا تو چلے جواب نہیں آیا ان کا جواب ان کا عدد عملی ہوگا اگر وہ ویسے ہی کریں گے جو پہلے باجوا سب کر رہے تھے تو آپ کو وہ بھی پتا چل لے گا یہی جواب ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی جواب ہوگا مصبت لیکن جن کو آپ نے مذاکرات کے لیے کہا اور آپ نے دعوت دی یہ پولٹیکل لوگ ہیں اور وہ ایک اتحاد کے اندر ہے پی ڈی ایم کے اندر بھی جمعاتے ہیں پی ڈی ایم کے باہر بھی جمعاتے ہیں انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان سے بات چیت کرنی ہے پورے پاکستان میں کب انتخابات کروانے ہیں یہ ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوگی آپ کی طرف سے آپ کی پارٹی کے لوگ جائیں گے ان کی طرف سے ان کے لوگ آئیں گے آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں آپ کے دماغ میں ڈیڈ لائن کیا چل رہی ہے دیکھیں کوئی لمبے مذاکرات نہیں ہیں سمپل یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن کروانے کے لیے کیا آپ آپ چاہتے ہیں کہ سارا ملک سٹینڈ سٹل پہ آ جائے کیونکہ جب سیاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا اور خاص طور پجاب میں تو ملک تو ساری یہ سنٹر فیڈل گورنمنٹ کیا کرے گی وہ تو سارا الیکشن پہ لگ جائے گے ملک تو سٹینڈ سٹل پہ اور آگے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ چھاسٹھ فیصد ملک میں الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہو اور کیا یہ اکل تو یہ کہتی ہے کہ اگر چھاسٹھ فیصد میں الیکشن ہو رہا ہے تو جنرل الیکشن کروا دیں یہ سمپل یہ ہے اس میں کوئی لبی بات نہیں ہے اگر تو یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے نگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں کس ڈیٹ پہ الیکشن ہو سکتا ہے نہیں وہ اگر کہتے ہیں آپ کو کہ بجٹ کے بعد الیکشن کروا لیتے ہیں نہیں اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا الیکشن تو ہونا ہے کیا آپ کے اپنے لوگوں نے آپ نہیں کہا کہ بجٹ تک جانے دیں ذرا کے پی اور پنجاب میں نہیں وہ لوگ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی تباہی پہ لے گئے ہیں ملک کا بلکہ مجھے تو سردیوں میں خوف آ رہا ہے کہ یہاں گیس کا کیا ہوگا یہاں قیمتیں کدھر جا رہے ہیں گیس اور گندم کا بورانہ اور اوپر سے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا مسئلہ نہ چلا گیا تو مجھے تو روپے کی فکر پڑ گئی ہے کیونکہ پیسے تو ہمارے ریزروز تو بالکل گر گئے ہیں تو مجھے تو وہ ڈر اور پھر زراعت کا علیدہ مجھے خوف آ رہا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آؤٹسائیڈ ہم کدھر تک دیکھنا چاہتے ہیں مارچ اگر تو مارچ مارچ کے انڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے تو ہم رک جاتے ہیں نہیں تو ہم نے فوری طور پر ایس ایمزیز ڈیزولف کر کے پجاب اور کے بھی میں الیکشن کروا دیں نہیں رمضان ہے بیس مارچ سے تو آپ رمضان اور مبارک سے پہلے جا رہے ہیں کہ الیکشن ہو بہتر تو وہ حالکہ رمضان میں بھی الیکشن ہو جاتے ہیں لیکن ہم مارچ سے آگے نہیں جانے لگے اگر انہوں نے مارچ میں الیکشن چاہتے ہیں تو یہ جو مہینہ شروع ہو گیا اس میں ایس ایمزی ڈیزولف کر دیں پڑیں گی میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس پہ نام آنے تو ہم نے اس مہینے الیکشن کروا دینے ہیں اپنے آپ نے ایس ایمزیز تحلیل کر دینے ہیں ہم نے کر دینے ہیں اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے ان کو کتنا ٹائم ہے یعنی دو ہفتے ہیں تین ہفتے ہیں ان کے بعد کتنا ٹائم ہے بات کرنے گی اس میں کتنی دیر لگنی ہے ان کو فیصلہ کرنے میں کتنی دیر لگنی ہے یا یہ ہاں کریں گے یا نہ کریں گے ہم اس کے لیے ہمارا تو فیصلہ ہو گیا دیکھیں ان کے پاس کچھ میڈیا بڑے فخر سے بتاتا ہے مجھے اس پیشل مندگی ہوتی ہے کہ زرداری صاحب جادو چلا دیں گے ایکچلی وہ ایک خرید و فروخت ہے اور ایک غیر اخلاقی کام ہے جو وہ کرنے آتے ہیں لیکن اب ان کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب آئیں گے جادو چلائیں گے بندے توڑیں گے آپ کے لوگ استیفے دیں گے آپ کی سٹرنٹھ کم ہوگی اور بی بھی وہ پرویز علیہ صاحب ویرہ کو بھی قابو کریں گے تو اس سچویشن میں آپ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی تو کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پہ دونوں اسمبلیاں تعلیل کر دینی چاہیے مذاکرات ہوتے نہیں گے ہم کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں ان کے ہاتھ میں آپ گیم ہی نہیں ہیں پرویز علیہ بلکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں بھی ان سے بڑی طویل ڈسکیشن ہو چکی ہے انہوں نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ چلے جائیں ابھی بجر تک چلے جائیں انہوں نے کہا آپ کو انہوں نے مجھے پوری آثورٹی دیا ہے جب میں لیکن مشورہ بھی دیا ہے نہیں وہ خیر وہ تو ساری ڈسکیشن تو آپس میں بھی چلتی ہے نا تو میں اپنے ایم پیز کو بھی بلا رہا ہوں ڈسکیشن کے لیے اگلے تین چار دن لیکن یہ کلیر ہے کہ انہوں نے مجھے پوری آثورٹی دے دی ہے جس دن میں چاہوں اسمبلی ڈیزولو ہو جائے گی آپ کو انہوں نے تحریری طور پر سمری دی ہے دستخط شدہ کہ خان صاحب یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ خبر چل رہی ہے کل سے کہ عمران خان صاحب کو ذرائع کے مطابق دستخط شدہ سمری دے دی ہے اسمبلی تحلیل کی پرویز علیہ صاحب نے اور وہ ان کے پاس موجود ہے بس یہ سمجھ لے نا انہوں نے مجھے پوری آثورٹی دے دی ہے جب میں چاہوں گا یہ یہ میرے پاس پوری اب جس دن میں چاہوں گا اسمبلیز ڈیزولو ہو جائیں گے ہنڈر پرسنٹ اور آپ کب چاہیں گے میں چار پانچ دنوں میں اپنی پارٹیز کے یہ جو سارے پنجاب کے اپنے لوگ ہیں ان سے مل رہا ہوں کے پی کے لوگوں کے لیدے مل رہا ہوں اور دوسرا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی رسپونس آتا ہے ہم ان کو یہ تو چانس دے سکتے ہیں نا کہ وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نگوشیئٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر اتنا تقریباً سارے پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو ہم جنرل الیکشن کال کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ اتنا دیر آگے چلے جائیں تو وہ تو ہو سکتا ہے نگوشیئٹ آپ اپنی دو غلطیوں کا ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ دو مرتبہ میرے سے غلطی ہوئی میرے ٹائم میں ایک غلطی آپ کہتے تھے میں پھر کبھی بتاؤں گا آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر واقعی غلطی کی تھی بہت بڑی غلطی کی تھی اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے فوج میں میں یہ بالکل کنونسٹ ہوں بلکہ میں تب بھی یہ سوچتا تھا لیکن حالات ایسے بنا دیئے گئے کہ جی دیکھیں یہ ہو جائے گا اس وقت سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے یہ ہے وہ ہے ہم نینے پاور میں آئے تھے پرابلمز اتنے زیادہ تھے ہمارے اوپر نومبر میں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہمیں تو اس وقت چیزیں پاکستان میں اتنی مشکل نہیں لگ رہی تھی تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا محول کیسے بنایا گیا یعنی وہ تو بہت نارمل حالات تھے اگر آج کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو آج معیشت بڑا غرق ہو گئی ہے پاکستان کے اندر ایک کیاس ہے پاکستان کی صورتحال پاکستان دوہزار انیس میں آج سے بہتر ہو گیا تھا تو اس وقت آپ نے ایکسٹینشن دے دی تھی آج آپ مخالفت کر رہے ہیں اس وقت آپ کے لیے کس طرح کی گیرنٹیز دی گئی تھی کہ آپ دے دیں ایکسٹینشن ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں کوئی گیرنٹیز نہیں تھی میں نے میں نے کوئی گیرنٹیز نہ مانگی نہ دی ہم ہمارے ساتھ اس وقت کوپریشن ہنڈر پسنٹ تھی ایک طریقے لبیک والا وہ کھڑا تھا نہیں فضل الرمان بھی پہنچ کیا تھا درنے کے لیے وہ یہ جیب چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اب اب تو ہم ہم پیچھے جب دیکھتے ہیں نا تو جب کام کروانے ہو تو یہ ایک دم ہو جاتی ہے چیزیں آپ میں ایک دم کوئی کٹ پتلیاں آ جاتی ہیں یہاں سے وہاں سے خیر وہ تب مجھے اندازہ نہیں تھا وہ علیہ دی چیزیں ہیں اصل میں سوائے اس کے کے اس شروع میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں نہیں اتصاب کرتے میں ان کو کہتا تھا میں نے کہا میری تو پارٹی میرا تو بائیس سال سے ہمارا یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں آپ اتصاب نہیں کریں گے طاقتور کا کمزوروں کا نہیں طاقتور کا رول آف لو قائم نہیں ہوگا کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اندر انصاف نہ ہو رول آف لو ہے نا جی کیونکہ میں نے تو باہر کے سسٹمز دیکھے ہوئے نا تو آپ اگر آج یہ ملک ترقی کر گئے ہیں خوشحال ہیں برطانیہ ہیں یہ یورپ ہے ان سب میں رول آف لو ہے کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں کوئی قبضہ گروپ نہیں کوئی تھانے کچاری کی پولٹکس نہیں کوئی پلوٹس کے اوپر قبضے نہیں ہو جاتے لوگوں کو انصاف ملتا ہے وہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں ان کے حقوق ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جب تک آپ ان کو نہیں نیچے لے کے آتے اور یہ اس طرح دندناتے پھریں گے یہ ملک کو آگے نہیں چل لیں دیں گے میں ان کو سمجھاتا گیا وہ کہیں آپ فکر نہ کریں ہم یہ اور وہ ان سے ڈیلز کرتے رہے وہ کبھی کسی کو دو ہفتے اندر کوئی جیل میں گزار کے وہ پھر بار آ جائے گالیاں مجھے نکالے کنٹرول میرے میں نہیں تھی نیپ تو میرے کنٹرول میں نہیں تھے وہ دیں گے کنٹرول میں تھی یہ مین ڈیفرنس تھا اگر آپ میرے سے پوچھے نا کہ پرابلم کدھر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے یہ کرپشن کو بری چیز سمجھتے ہی نہیں تھے تو یہ غلطی آپ سے ایکسٹینشن کی ہو گئی اور اس کے بعد ساری جماعتوں نے مل کر جب ایکسٹینشن دی جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کو جس طرح تمام عراقین پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے ووٹ ڈالا جیسے شادی میں پنجابی میں کہتے ہیں نیوندرہ ڈالنے آئے ہیں تو جس طرح شادی میں لوگ پیسے دینے آتے ہیں نا بڑے آدمی کی شادی میں اپنا موں دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی آیا اور میں نے پیسے دیئے اس طرح جنرل باجوا کی ایکسٹینشن میں سب نے ووٹ ڈالا اس وقت آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ باجوا صاحب نے یہ سارے کیسے کٹے کر لیے اس کے بعد تب سے ہی مجھے فیلنگ ہوئی کہ انہوں نے بات چیز شروع کر دی تھی نون لیگ سے اصل میں ان کی تب بات چیز شروع ہوگی جیسے وہ آئے جوک در جوک وہ ڈال دیں اور نہیں انہوں نے ان کو ادھر سے میرے خیال میں کوئی اشورٹی بھی دی ہوگی اشورٹی تو خیر وہ سب کوئی دے دیتے تھے لالبتی کے پیچھے تو سب لگ جاتے تھے لیکن میرے خیال میں ادھر سے انہوں نے بات چیز ان سے شروع کی جو آخر میں پھر جب یہ جنرل فیض کو ہٹایا گیا تب کلیر ہو گیا کہ انہوں نے ان سے پھر فیصلہ کر لیا تھا مجھے ہٹانے کا آزم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے آزم سواتی پورے ادارے کیلئے ایک چیلنج بن گئے ہیں مسئیبت یہ ہے کہ ان کی عمر پچھتر سال ہے اور وہ کھڑے ہو کر ہر جگہ کے اوپر وہ نام لے لگر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ اور اس اس ادارے سے وہ بندہ ہے انہوں نے مجھے ننگا کیا اور انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے اور یہ دھمکاتے رہیں اب اس طرح کے آدمی سے کیسے اسٹیبلشمنٹ اپنی جان چھڑوا سکتی ہے حالانکہ پہلے والے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں یہ چیلنج نئے والوں کے لیے بھی ہے خان صاحب اس کا کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس دیکھیں پہلے یعنی اب وہ پھر گرفتار ہو گئے ان کو پہنچا دیا اور وہاں تھنڈا کوئٹا میں وہ بیمار ہو گئے آج بہت زیادہ مجھے پتہ کہ کتنا برا ریاکشن آئے پہلے اس کو گندہ ننگا کر کے مارنا ایک پجاتر سال پوتا پوتی کے سامنے مارنا پہلے پھر ننگا کر کے جا کے اور وہ کہتا ہے یہ آئیس ہے کہ لوگ لے کے گئے تھے اس کے بعد جو ویڈیو جو ہزبنڈ وائف کی ویڈیو جو فیملی کو دی گئی نا ایک تو مارنے پہ لوگوں لیکن ویڈیو کا سارے پاکستان کے گھروں میں ہماری کنزروٹیو قوم ہے سب ایک اتنا برا اس کا ریاکشن آیا تو میں میں سوچتا ہوں کہ جب نئے سیٹ اپ آیا ہے تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس چیز سے جس سے ایک سارے ادارے کو نقصان پہنچ رہا تھا تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو آزم سواتی سے ہو رہا ہے اور ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے پالسی چینج کی اب سلوشن کیا ہے اس کا دیکھیں آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ عدالت اس کا نوٹس نہیں لے رہی ایک پچھتر سال کا آدمی جو اپر ہاؤس کا ممبر ہے پوری دنیا کے اندر یہ سو ایک سو چار لوگ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ ایک سو چار لوگ پاکستان کے بہترین لوگ قرار دیے گئے آئینے پاکستان کے مطابق تو یہ بیسٹ لوگ ہیں جو اپراوس میں چلے گئے اب یہ پاکستان کے ایک ایسے آدمی کے ساتھ پچھتر سال کی عمر میں جو ہو رہا ہے عدالتی نوٹس نہ ہونے پر آپ کو حیرت نہیں ہوتی بہت میں بالکل عمران آپ سے کہوں گا کہ مجھے تو میں ایک طرف اپنے قوم کو چاہتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کی عزت کریں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اصل میں تو جو میرے ساری تحریک تھی انصاف کی چھبیس سال پہلے اس کا مقصد ہی رول آف لاؤ ہے رول آف لاؤ امپلیمنٹ کرتا ہے آپ کی جوڈیشری اب جب جوڈیشری یہ تماشاں دیکھ رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اور بار بار لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں میں تو حیرت ہے کہ وہ ایکٹی نہیں کر رہا ہے اس کے پر دیکھیں سو موٹر ایکشن لے لیا بارہ بجے دالتے کھلوا لی وہ اس کے پر الیکشن لے لیا وہ سپیکر کی اس رولنگ پہ اور یہ اتنا بڑا ایک انٹرنیشنل ایشو بنتا جا رہا ہے ساری دنیا میں اس کی خبریں گئی ہیں کہ سینیٹر سے یہ ہو رہا ہے اور اگر سینیٹر سے یہ ہو سکتا تو باقی تو کوئی بھی سیف نہیں ہے ارشد شریف کے لیے ہم نے درخواست کی لوگوں سے اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں خطوط لکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو روز کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکواری کریں اور سپیشلی جو مدعی تھے چاہے وہ آزم سواتی کے ہیں چاہے ارشد شریف کے ہیں بائیس مدعی تو میرے ہیں ان میں سے کوئی بھی سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر غداری اور بغاوت کے مقدمے درج کروایا ہوئے ہیں ان میں سے کوئی منشیات فروش ہے ان میں سے کوئی جو ہے وہ جوئے کے اڈے ہیں کسی کے ان میں سے کوئی جو ہے وہ سمگلر ہے اس طرح کے لوگوں سے پرچے کروایا ہوئے وہ اب سامنے نہیں آ سکتے خان صاحب ارشد شریف صاحب کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک خط آپ بھی لکھ دیں کیونکہ میں جسٹس کو مل رہا ہوں ہم سب کو کہہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا دو لائن کا خط چار لائن کا آپ بھی لکھ دیں چیف جسٹس کو تو کیا آپ لکھیں گے اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں دیکھو ہم نے تو اپروچ کیا ہوا ہے چیف جسٹس کو تین چیزوں کے اوپر آزم سواتی ارشد شریف اور میں جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہوں میرے اوپر یہ گولیاں ماری گئیں تین گولیاں لگیں مجھے اور میں اپنی ایف آئی ایر ہی نہیں کرپا سکا اپنی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پجاب میں اپنی پولیس کے ہوتے ہوئے میں جو میرا رائٹ ہے دیکھیں ایف آئی ایر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ایف آئی ایر کا مطلب ہوتا ہے جو افیکٹڈ پارٹی ہے اس کا یہ حق ہے کہ میں پہلی فرسٹ انفورمیشن رپورٹ میں بتاؤں کہ کون لوگ ذمہ دار ہے میں دو مہینے سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ میرے اوپر یہ واردات ہونے لگی ہے کیونکہ مجھے تو انفورمیشن تھی ساری اس کی میں ایسے تو نہیں بولا مجھے تو پتا چلتا جا رہا تھا میں اس کو تو نام لے نہیں سکتا تھا ہر چیز ریجسٹر تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ کیا کرتے جائے کس نے ویڈیو بنائی اس کے پار یہ کوئی وقار ستی ان کا چمچہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس نے کیسے اس کو اٹھایا پھر اس کو پی ٹی وی کو پر چار دن چلایا پھر یہ مریم نے اور جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی ہمیں تو سارا پتا ہے کہ انہوں نے بلڈ اپ کیسے کیا کہ جنونی انتہا پسند آل رہے اور اس کے الفاظ اگزیکٹلی وہی ہیں اور اچھا گمراہ کرنے والے لفظ وہ وہاں پہ ٹیلیویجن پہ بھی ہر ٹویٹ کے اندر بھی اور وہ جو مارنے والا اس نے بھی وہی الفاظ استعمال اور اس مارنے والے نے پہلی چیز کی کہ میں اکیلا ہوں جی ایٹی کی رپورٹ ہے کہ کم از کم دو تو ڈیفرنٹ شوٹر تھے تیسرا شوٹر کی بھی وہ بات کر رہے ہیں تین لوگ تھے جنہوں نے یہ کر رہا تھا تو اس نے اکیلا کیوں کہا کیونکہ وہ توتے کو پڑھایا گیا تھا اور پڑھایا کس نے گیا تھا یہ ڈرٹی ہیری نے پڑھایا تھا اس کو اور اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ سارے جنہوں نے پورا ان کی رانہ سنا اللہ قاتل اور یہ شباز شریف یہ ایکسرا جوڈیشل کلنگ اور مارشل لوگ کا قاتل انہوں نے مل کے پلان کیا تھا اور میں اپنی ایف آئی آر نہیں ریکارڈ کروا سکا آپ جو تصنیم حیدر کہہ رہا ہے برطانیہ میں وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے ہلاکت میں وہ کہہ رہے جی نواز شریف نے شوٹرز کی اویلیبلیٹی کے اوپر بات کی تھی میری موجودگی میں اور مجھے کہا گیا تھا جس کا بعد میں میں نے انکار کیا تھا تو وہ آپ اس کو عیبیت دیتے ہیں یا اس کو بائی کرتے ہیں دیکھیں مجھے موٹف کس کا ہے کس کون چاہتا تھا کہ عمران خان مر جائے وہ چاہتے تھے لوگ جن کو خطرہ تھا کہ اب الیکشن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اگر الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو اچھا ڈسکولیفکیشن توشہ خانہ فنڈنگ کیس وہ سارے بچارے بیٹھ گئے ہیں وہ وہ ان کو پتا کہ وہ کیس ہیں ہی نہیں عدالت میں باہر چلے جائیں گے وہ کیس ہی نہیں ہے تو کدھر اینڈ میں پبلک بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے سمجھا کہ پبلک اب کم ہوگی اب کم ہوگی وہ پہلے ایک الیکشن ہوا اس میں جب جیتے ہیں انہوں نے اب دوسرا الیکشن نیشنل اسیمبلی کا انہوں نے تیرہ پارٹیز نے مل کے ایک عمران خان کے خلاف لڑا اور ہلکے وہ چنے ہیں جو کہ سب سے کمزور ہلکے تھے اور ان کی پی ڈی ایم کی دگنی ووٹ تھی ہمارے سے جب ادھر ہارے نا یہ ان کا پلین بن گیا تھا مارنے کا اور میں مجھے پتا تھا اب بات یہ ہے کہ ان لوگ موٹیفیشن سب سے بڑی نواز شریف سب سے زیادہ جس کو خطرہ ہے نا کہ میں نے منت سے تیس سال میں اربو ڈالر کمایا ہوا ہے وہ اربو ڈالر اس کو نظر آ رہا ہے خطرے میں کہ اگر عمران خان پاور میں آ جاتا ہے اس لیے اس کی نمبر وان موٹیفیشن یہ اس کے ساتھ بغل بچہ شباز یہ تو اس کے ساتھ ہی اس کو پورا ان دونوں کو پتا تھا اور اس کے علاوہ کون اور کون اس کو کس کو تھا یہ جو ملا ہوا تھا ان کے ساتھ جو کہ انٹیلیجنس کا آدمی ڈرٹی ہیری یہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا انہوں نے پلان کیا تھا اوپر سے اس کے علاوہ اور کسی کو اوپر پتا تھا وہ اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو سامنے آ جائے گا خان صاحب فائنلی آپ نے غور کیا کہ دہشت گردی واپس آ رہی ہے آپ ٹی ٹی بی کے ساتھ آپ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے افغان طالبان کے ساتھ آپ کی بات چیت جو ہوتی تھی وہ اب نہیں ہو رہی ہے انڈیا دوبارہ افغانستان کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے یہ ساری چیزیں پچھلے ساتھ مہینے میں اتنی خاموشی سے ہوئی ہیں اور اتنی تیزی سے بارودی سرنگیں بچھی ہیں اور بلوچستان کے حالات دوبارہ خراب ہو رہے ہیں اکانومی کو سنبھالنا دہشتگردی کو سنبھالنا چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی پارٹی آپ کر پائے گی جلدی اگر آپ کو موقع ملتا دیں دیکھیں میں امانداری سے کہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں چور انہوں نے تو وہی کیا ہے جو ہمیں پتا تھا انہوں نے کرنا ہے انہوں نے اس ملک کو پیچھے لے کے گئے ہیں تیس سالوں میں ان چوروں نے اپنی دولت اسمانوں پہ لے گیا ہے ملک کو مقروض کر دیا ہے ان کے کہتے ہیں کہ جی یہ کس نے یہ یہ محول ہمیں کہہ رہے ہیں ہم تو ساڑے تین سال کے لیے آئے ہیں ہم تو چھوڑ کے کہا ہے پاکستان جو کے اوپر جا رہا تھا تیس سال یہ دونوں نے حکومت کی ہے مجھے بتا دیں تیس سال میں انہوں نے جو ملک سے کیا ہے اگر بنگلہ دیش آگے نکل گیا تو اس سے زیادہ ہمیں شرم کی کیا بات ہے ہم میں زندہ تھا بڑا تھا جب کہ بنگلہ دیش بنا تھا بنگلہ دیش میں ایکسٹینشن نہیں ہوتی عمران میں ہم ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا لوگ کہتے ہوئے کہ جی شکر ہے بنگلہ دیش لائے تھا وہ ہمارے پھر بوجھ بنا ہوا تھا جان چھوڑ گی ویس پاکستان تو بہت امیر تھا وہ تو بہت پیچھے تھا ہمارے سے وہ ہمارے سے ان دو چوروں کی خاندانوں کی وجہ سے آگے نکل گیا کیونکہ انہوں نے تو ملک کو تباہ کر دی اب ان کے پیسے ہیں باہر پڑے ہوئے ان کو جب پرابلم آتے ہیں انہوں نے باہر بھاگ جانے ہیں ان کا پاکستان کا اور انٹریسٹ میں نے جب پہلے دن میں جب خطاب کیا تھا پاور میں آیا میں نے کہا پاکستان کا انٹریسٹ الادہ ہے ان کا الادہ ہے یہ جتی جب پاکستان میں آئیں گے یہ پاکستان کو نقصان پہ جائیں گے پاکستان کی سیکیورٹی کو ایک سان پہ جائیں گے کیونکہ اگر ایک اکانومی ہماری بیٹھ گئی ہم ڈیفورٹ خدا نہ خاصتہ کر گئے تو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا پاکستان کی سیکیورٹی کا اور سیکنڈلی یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ جو اب اوپر مسالت ہے ان کو کیا ان کو نہیں پتا کہ ایک دب یہاں دہشت گردی بڑھ گئی ہے کیا ان کو نہیں پتا تھا کوئی ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کیا ان کو نہیں پتا اکانومی بیٹھ رہی ہے ان کا انٹرس ہی نہیں ہے اپنے کرزے ماف اپنے چوری ماف کروانا گیارہ سو عرب ماف کروانا ایک ایک کا کیس بند ہوتے جا رہے ہیں عرب اور روپے کہ ان کے کیسز ہر روز وہ جو انہوں نے نیب میں چینج کیے کانوم وہ بند ہوتے جا رہے ہیں تو ان کا کہاں انٹرسٹ ہے پاکستان کا کب یہ پاکستان میں کڑے ہوئے ہیں جب موقع میں ملتا ہے یہ باہر باہ جاگتا ہے نواز شریف اور زرداری زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگلا الیکشن جب ہوگا تب تک نہ صرف نیب کی وجہ سے جیل میں ہوں گے بلکہ نہ اہل ہو چکے ہوں گے دیکھیں نا یہ بھی علمیاں ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آسے زرداری کہہ رہا ہے کہ نیب کے ذریعے کوئی جیل ہوگا ہاں وہ آدمی جو دنیا کے اندر یعنی کرپشن کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے دنیا میں اس کے کتابیں لکھی ہوئے اس کی چوری کے اوپر جو وہ برطانیہ کا اخبار لکھتا ہے کہ جو بھی برطانیہ کا اسے ہاتھ نہ ملا دے نہ آپ کے انگلیاں آہ آہ شاید غائب ہو جائیں یہ ان کے اخبار کے اندر زرداری پہ ہے مستر ٹین پسنٹ بی بی سی کی چوری کی فلم نواز اور اس پہ بنی ہوئی ہیں کرپشن کی وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جیل میں چلا جائے گا اور نہ اہل ہو جائے گا یہ ان کی خواہش یہ ہے نا کیونکہ اور اس کو زرداری کو پتہ ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو آج رائٹنگ میں دوں گا کہ میں سندھ میں جاؤں گا اور میں اس کو شکست دوں گا انشاءاللہ میں آپ کو چیلنج سندھ کے لوگوں کو آزاد ازاد کرواؤں گا زرداری سے انشاءاللہ اگر دو حصوں میں الیکشن ہوتے ہیں کیپی میں اور پنجاب میں الگ ہو جاتے ہیں اور پھر سندھ کے الگ ہوتے ہیں پھر تو آپ سارے سندھ میں گز جائیں گے میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے ان کو جو موقع دیئے ہے اگر انہوں نے نہ لیا تو میں تو دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ذرا سندھ میں ایک دفعہ موقع دے دے پھرنے کا کیونکہ اب تک ہم پسے رہے ہیں نا مجھے پوری طرح کیمپین کرنے کا ٹائم نہیں بلا بہت شکریہ عمران خان صاحب تینکیو ویری مچ ناظرین آپ سن رہے تھے پاکستان طریقین صاحب کے چیئرمن عمران خان صاحب کو اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹرز کے مطابق ایک مہینے کے بعد مزید وہ واک کرنا شروع ہو جائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ وہ صحت مند ہو کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر واک شاک کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تینکیو ویری مچ اپنا خیال رکھئے گا دیکھیں یہ تو ان کی والدہ سے انشاءاللہ کرائیں گے ابھی جو ملکی صورتحال ہے وہ آپ کے سابنے ہیں حقیقی صحافت کا عشر شریف ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حقیقی صحافت کا لمبردار تھا اور حق سے ایک انچ نہیں ہٹا بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے دی اس تو یہ یادگار تو یہ یادگار کیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے وہ یہ تو صرف ایک دستک دیتی رہے گی یادگار میں سمجھتا ہوں کہ جو رکے تو کوئے گرانتے ہوں جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا یہ عرصہ شریف کے لیے ہے میرے خیال ہے لکھا گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے